السلام علیکم ویوریز آج میں آپ کے ساتھ چوکلٹ بنانا کیک بنانے کی زبردستی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ ریسپی ہم گھر پر پتیلے میں بغیر اوون کے انڈے کے بغیر زبردستی ریسپی ہم تیار کریں گے اور آج میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح آپ سپونگ سپنچی کیک جو ہے گھر پر پتیلے میں بغیر اوون کے بنا سکتے ہیں اور ٹی ٹائم ریسپی ہے زبردستی اور ایک دفعہ اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ بار بار پریسی کو ٹرائے کریں گے اور اس کے ٹیسٹ کو بھول نہیں پائیں گے یہ اتنا زبردست سا بنتا ہے تو چلیے بیوریز اپنی آج کی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویڈیو اچھی لگے تو بیوریز کو لائک بھی کیا کیجئے تو سب سے پہلے بیوریز یہ میں نے میدہ لے لیا ہے ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لے لیا ہے اور ساتھ ہی یہ چینی رکھی ہوئی ہے پی سیو ایتنی آپ کے سامنے اور ون تھرڈ کپ دودھ لے لیا ہے دہی چار پانچ ٹیبل سپون لے لیا ہے دو تین ٹیبل سپون یہ کوکو پاورڈر لے لیا ہے اور یہ ونیلا ایسنس اور چوکلیٹ ایسنس اس میں آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس کا فلیور آپ کو زیادہ پسند ہے ساتھ یہ دو کیلے لے لیا ہے اور یہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ سوڈا ہم نے اتنی کونٹیٹی میں ہاف ٹی سپون کے برابر لینا ہے اور بیکنگ جو پاورڈر ہے اس کو ڈیر ٹی سپون کے برابر میں نے لے لیا ہے اور ساتھ یہ تھوڑے سے چوکلیٹ چپس رکھے ہوئے ہیں ان کو ہم اپنے ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر کے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چوکلیٹ لے کے بزار سے تو اس کے بھی تھوڑے تھوڑے کرنچ کاٹ کے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو چلیے پھر ورز اپنی آج کی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے یہ پیسی ہوئی چینی میں اپنے باول کے اندر ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر یہ دہی ڈال لیا چار پوائنٹ ایبر سپون کے برابر میٹھا دہی لینا کھٹا بلکل نہیں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح سے میں میکس کرلوں گی جتنا اچھا ہم چیزوں کو میکس کریں گے اتنا ہی زبردست ہمارا کیک تیار ہوگا اور اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد یہ جو ون تھرڈ کپ میں نے دودھ لیا تھا آدھا ہم ابھی ڈالیں گے آدھا ہم بعد میں اس میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ایک دفعہ پھر سے اس کو میکس کرلیں گے اتنا کہ چینی تو پیسی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اچھی طرح سے یہ میکس ہو جائے دہی دودھ اور چینی اور اب ویورز اس کے اوپر یہ جو میدہ بھی آپ کے سامنے ڈیڑھ کا پرکھا ہوا تھا پہلے سے چھنا ہوا لیکن ایک دفعہ پھر اس طرح چھانیں گے اس طرح سے میکس اچھی طرح سے یہ ہو جائے گا پھر دودھ پانی اور دہی کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اور جتنا اچھا چھنا ہوا ہوگا اتنا ہی گیک ہمارا سپونگ اور سپنچی تیار ہوتا ہے اس لئے اس کو چھان رہیں دوبارہ سے تو آپ بیوز یہ کوکو پاورڈر بھی اس کے اندر میں ڈس کر لوں گی چھان لوں گی اس کو بھی اس طرح چمچ کی مدد سے اچھا سا میش کرتے کرتے اگر چھوٹ چھوٹے وہ گھٹلیاں سے بھی بنی ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جائیں گی اور اچھی طرح سے چھاننے کے بعد یہ بیکنگ سوڈا ہے اس کو بھی ایک دفعہ سے چلنے کے اندر سے نکال لیں گے بیکنگ پاورڈر ہے ڈیر ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا میں نے لے لیا تھا اس کو بھی ڈال لیا اس کے اندر اور یہ کیلے ان کو ایک دفعہ میش کریں گے پہلے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میں سپیچولا کی مدد سے اچھا سا مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو وہ جو دوسرا بیٹر ہوتا ہے اس کے مدد سے بھی الیکٹرک نہیں دوسرے سادے بیٹر کے ساتھ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں جو ہینڈ مکسر ہوتا ہے اس کے ساتھ اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اب یہ آدھا دوڈ بچا ہوا بھی پہلے ام نے ڈالا تھا جو بچ گیا تا اس کو تھوڑا سا ڈال لیں گے ایک دو ٹی سپون اور اس کو بھی مزید ایک ہی سائٹ کو اس کو ہم نے ہلا نا ادھر ادھر کر کے نہیں ہلا ایک ہی سائٹ پر اچھا سکو میں مکس کر رہی ہوں جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی اچھا سپونک سپنچی سا ہمارا کیک تیار ہوگا اور یہ آپ کے سامنے سارا دودھ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے کتنا اچھا سا اس کا ٹکسچر آ رہا ہے ابھی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خوب اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ جو کیلے ہیں اب ان کو میں میش کر لوں گی چمچ کی مدد سے آپ چاہیں تو اس کا پیس گرائنڈر بھی بنا سکتے ہیں اگر تھوڑے سے زیادہ پکے ہوئے لیں گے تو یہ فٹا فٹ سے ہو جائیں گے اور یہ اچھی طرح سے میش کر لیے ہیں تو اب میں اس کو اپنے کیک کے اندر ڈالوں گی اس سے فلیور ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ہمارا کیک اور بہت سپنچی بنتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا کیک اور اب اس کے اندر یہ چوکلیٹ فلیور جو رکھا ہوا تھا ایک ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اچھی طرح سے بس اس کو مکس کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب انڈ میں اس کے اوپر اویل ڈالیں گے گھی نہیں ڈالنا اویل ڈالیں گے اس کے اندر ون فورت کپ یعنی کہ ایک کپ کا چوتھائی ہی سا اس کے اندر میں نے اویل ڈال لیا ککنگ اویل اب یہ چوکلیٹ چپس جو رکھے ہوئے تھے تھوڑے سے دو ٹی بر سپون کے برابر وہ بھی اس کے اندر ڈال لی ہیں اور اب مزید اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ہینڈ ویسکر کے مدد سے مزید اس کو بہت اچھا سا میں نے مکس کر لیا ہے اور اب یہ کیک مولڈ میں نے پاس پڑا ہوا تھا اس کے اچھی طرح سے میں نے اویل ڈال لی تھی پہلے اور اب اس کے اندر اس سارے بیٹر کو ڈال لوں گی اور آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ہے اور اتنا ہی اگر آپ ساری چیزوں کی کوانٹیٹی ایسی ہی رکھیں گے تو آپ کا کیک بھی بہت زبردست تھا سپونس پنچی سا تیار ہوگا اچھی طرح سارا بیٹر ڈال لیں کے بعد اس کو ایک دو دفعہ اس طرح ٹیپ کر لیں گے تاکہ ہوا نکل جائے اور اکول ہو جائے ہمارا بیٹر جو اس میں اب یہ بھی ڈالا ہے اور ساتھ ہی بہت چولے کے اوپر میں نے فتیلی کو بھی پی پیوٹ ہونے کے لئے بیس منٹ پہلے سے رکھ لیا ہے اور تھوڑے سے چوکلٹ چپس اس کے اوپر مزید ڈال رہی ہوں چاہتاکہ اوپر سے بھی ہمارا کیک بہت خوبصورت سا تیار ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سی ابھی سے لوک آئی ہے اس کی اور پتیلے کو بیس منٹ پہلے سے میں نے پیوٹ ہونے کے لئے چولے کے اوپر رکھ دیا تھا اندر ایک سٹینڈ بھی رکھ لیا تھا اور اب اس کے اوپر ہم اپنے کیک کو رکھ لیں گے اور کیک کو رکھنے کے بعد پورے اس کو تھرٹی فائیو فورٹی منٹ کے لئے ہم اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست سا کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ایک دفعہ اس کو چک کر رہی ہوں چوری کی مدد سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوری بالکل صاف آئی ہے اس کا مدد ہے کہ کیک ہمارا بالکل پک گیا ہے کافی گرم ہے لیکن اس کو میں ابھی نکال لوں گی گرم گرم کوئی اور پلیٹ میں نکالا ہے ابھی سے الکال کا دھوان اٹھ رہا ہے بہت گرم ہے اس کو تھوڑا سیدھا بھی کر لیتے ہیں اور پیسکی میں کٹنگ کرتی ہوں ابھی کیک بہت گرم ہے تھوڑا سا چک کرتے ہیں اگر آسانی سے کٹ جائے گا بہت تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے بہت زیادہ نرم اور زبردست سا کیک ہمارا بیگ ہوئے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور باقی تمام پیسز پھر میں کٹ لوں گی اور اب اس ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھا سا کٹ لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زبردست سا یہ اس کا سپنج تیار ہوا ہے یہ بالکل ٹوٹ نہیں رہا اور زبردست سا آپ کے سامنے ہے اور اس کو آپ ٹی ٹائم میں اور لنچ ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت زبردست سا چوکلٹ بنانا کیک پتیلے میں بغیر اون کے بغیر انڈے کے زبردست سا تیار ہوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو پھر ملیں گے بیوز انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ